ایک نیک فطرس شخص نے مصیبت کی وقت ایک بوڑے شخص کی مدد کی کچھ عرصہ بعد ایسے حالات پیدا ہوئے کہ اس نوجوان کو کسی جرم میں گفتار کر لیا گیا اس جرم کی سزا موت تھی شاہی فوج اس نوجوان کو پکڑ کر بادشاہ کی عدالت میں لے گئے اور بادشاہ نے اس کا جرم جاننے کے بعد اس نوجوان کو قتلگاہ میں لے گئے اس زمانے کے رواج کے مطابق شہر کے ہزاروں لوگ قتل کا منظر دیکھنے کے لیے ایک میدان میں اکٹھے ہو گئے ان لوگوں میں وہ بوڑا شخص بھی تھا جس کی اس نوجوان نے مصیبت کے وقت مدد کی تھی اس بوڑے شخص نے بھی اپنے محسن کو اس حالت میں دیکھا تو اسے بہت افسوس ہوا وہ سوچنے لگا کہ کون سے ایسی تدبیر ہو کہ میں اپنے محسن کو بچا سکوں آخر کار اس کے ذہن میں ایک ترقیب آئی اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ لوگوں اس ملک کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ہمارا ملک یتیم اور بے اسرار ہو گیا ہے بوڑے شخص کی بات سننے کے بعد حجوم میں کھلبلی مچ گئی اور جلاد بھی اپنے تلواریں پھینکتے ہوئے محل کے جانب بھاگ پڑے اس افرہ تفری میں نوجوان کو وہاں سے بھاگنے کا موقع مل گیا بادشاہ کی موت کی خبر جھوٹی تھی اس لئے کچھ ہی دیر میں معلوم ہو گیا کہ وہ بوڑا شخص جس نے یہ افواہ اڑائی تھی وہ مجرم ہے اور اس نے اس نوجوان کو سزا سے بچانے کے لیے یہ حرکت کی تھی شاہی فوج نے اس بوڑے شخص کو گرفتار کر کے بادشاہ کی عدالت میں پیش کر دیا بادشاہ نے اس بوڑے شخص سے دریافت کیا تُو نے یہ حرکت کیوں کی ساری عوام جانتی ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہیں پھر تُو نے ہمارے موت کے عارض کیوں کی اس بوڑے شخص نے کہا اس نوجوان نے میرے ساتھ نیکی کی اور میں نے اس کی جان بچانے کی غرض سے یہ افواہ پھیلائی بادشاہ نے ایک فطرت تھا اس نے بوڑے کو اس اعتراف پر ماف کر دیا اور اسے اعنام و اکرام سے نوازا وہ نوجوان اس قتلگاہ سے فرار ہونے کے بعد جا رہا تھا کہ ایک واقف نے اس سے پوچھا کہ تجلات کی تلوار سے کیسے بچ نکلا اس نوجوان نے کہا کہ میری ایک معمولی سی نیکی نے مجھے بڑا فائدہ پہنچا دیا اور میں بچ گیا ایک معمولی سی نیکی بھی فائدہ پہنچا سکتی ہے لہٰذا نیکی کے کسی کام کو اس وجہ سے نہ چھوڑ دینا کہ معمولی ہے اللہ تعالیٰ قادرِ مطلق ہے وہ چاہے تو ایک معمولی نیکی کا عجر کسی بڑی نیکی سے بھی زیادہ دے سکتا ہے